بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو باہر ویڈیو کے اندر یہ جو نیچے سٹرپ چل رہی ہے یہ آپ کو نظر آ جاتی ہے یہ جو نمبرز ہیں یہ ہمارے نمبرز ہیں ہمارے آفس کے نمبرز ہیں ان پر آپ اگر رابطہ کرتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے تو اس کو ہم لوگ اون کر سکتے ہیں لیکن جو پورے پاکستان کے اندر حوالے سے اگر آپ کسی برانچ کی بات کریں گے تو ہمارا کسی برانچ کے ساتھ کوئی کالوبریشن نہیں ہے کوئی ہماری برانچ نہیں ہے اور اگر کوئی برانچ کبھی آئے گی کسی بھی شہر میں تو آپ کو بقاعدہ انفارم کیا جائے گا اس چینل کے تھو اگر کوئی خود سے کہتا ہے کہ ہمارا فائیو سٹار ایویشن کے ساتھ یا الابیرو اوورزز کے ساتھ کوئی کالوبریشن ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا اس طریقے سے بہت زیادی کمپلینز آ رہی ہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے اگر کوئی آپ کا ان سے کوئی ڈیل ہوتا ہے کسی سے بھی ڈیل ہوتا ہے ان نمبرز کے علاوہ اس ایڈریس کے علاوہ اس کانٹیکس کے علاوہ تو ان کو نہیں مانا جائے گا یہ بات دماغ میں رکھیے گا اگر کوئی ہمارا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا پارٹنر ہوگی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بھی کالوبریشن نہیں ہماری کوئی برانچ نہیں ہے یہ دماغ پر رکھیے گا نمبر ٹو آج ہم بہت ہی خاص بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اٹلی کے فری ویزا کے حوالے سے یہ فری ویزاز ہیں اور اس کے اندر کوئی ایک شعبہ نہیں ہے اس کے اندر آپ بزنس سے لے کر اگری کلچر تک ویزے کی بات کریں گے آپ کسی بھی پیشی کی بات کریں گے آپ کسی بھی پرسن کی بات کریں گے کہ جو فری لانسنگ کی بات کریں گے تو وہ تمام کے تمام اس میں شامل کر دیا گیا ہیں پروفز بھی دوں گا تمام چیزیں کیونکہ اب پروفز بہت ضروری ہیں کیونکہ بہت سارے مس انڈسینڈنگ لوگ کریئٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں پر آپ کو ایکچلی روک رہے ہوتے ہیں دو باتیں ہو سکتی ہیں یا آپ کو وہ روک کر اپنے مفاد کی بات کریں گے یا وہ آپ کو روک کر کے آپ کو نالج سے گمرا کریں گے یا وہ ہم سے بدزن کریں گے یا وہ چاہیں گے کہ آپ تک کوئی ایتھنٹک نالج پہنچے نہ اور ہمیں بھی وہی کہتے ہیں کہ مت پہنچاؤ ان کو بے وکوف رہنے دو ان کو بے وکوف بننے دو تاکہ ان کے ساتھ فروڈ کیا جا سکے لیکن ہم اس کو روکیں گے ایک جہاد کی طور پر روکیں گے اور یہ آپ کو میں کچھ سکرین پر دکھا جاتا ہوں سب سے پہلے کہ میں اس ویزے میں بات کروں آپ کا پہلے سوال یہ ہوگا جو آنا ہے جو آپ کے ساتھ ہونا ہے میں وہ پہلے کاؤنٹر کر لوں کہ اس میں پاکستان ہے یا نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ تمام باتیں جو ہیں یہ بات پرانی ہے لیکن بہرحال آپ کو سکرین پر دکھانے پڑے گی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایڈیٹ ٹو ڈیکویٹو فلوسی ورک ویزا لسٹ اٹلی کے اندر جو یہ پروگرام ہے اس کا پاکستان نے بقاعدہ ایم او یو سائن کیا ہے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا وہ تصویر ہے جو ایم او یو سائن ہو رہا ہے جس کو رینوے پاکستان ڈاٹ کام پر بھی دکھایا گیا ہے اور بہت سارے آؤٹ ریکوبر کیا ہے اور اس کے نیچے یہ لمبی چھوڑی خبر لگی ہوئی ہے جو آپ کو دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے حوالے سے نظر آئی تھی اور دو ہزار بیس میں کام ہوا تھا اب آپ پھر یہ سوال کریں گے اور پروف بھی دے دیجئے کہ پاکستان میں جب یہ چیز وہاں پر ایم او یو سائن ہوا تھا تو وہاں سے کچھ ویزاز بھی آئے ہوں گے جو پاکستان میں ہوئے ہوں گے تو اس نے کوئی ورکنگ بھی ہوئی ہوگی تو ہمارے نہیں گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس جو آپ دے سکیں تو وہ ابھی بھی نیٹ کے اوپر اویلیویل ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں اور میں کھول رہا ہوں منسٹری کی سائٹ بیورو ایمیگریشن آف اوورسیز سائٹ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اپروولز جو آئی تھی دوہزار بیس کے حوالے سے اب دوہزار اکیس کا بات میں آئے گی تو یہ اسلام آباد سے ایشو ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک سال پرانی ہے اور یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے کہ یہ جو وہ ہے اس کو اپروولز ملتی ہے پھر یہ اپروولز ہوتا ہے اپروولز ہونے کے بعد یہ آپ سبجکٹ دیکھ رہے ہیں اسپیشلی اسی وزی کی بات ہو رہی ہے اٹلی کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو اپروولز کیا جاتا ہے اپروولز کرنے کے بعد تمام ادارے اس کے اپنے اٹسٹیشن دیتے ہیں اور یہ پوری چیز آپ دیکھ رہے ہیں قانون کتنی سیلری ہوگی کیا ہوگا کتنے کوٹا ہے کیا چیزیں ہیں وہ سب یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بی ای او ای ڈاٹ جی او و ڈاٹ پی کے یعنی کہ جو منسٹری آف اوورسیز ہے اس کی ویب سائٹ پر ایویلیبل ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے رد بطل کوئی نہیں کر سکتا اور آپ اگر کھولیں گے اپنے گھر کے اندر بھی تو آپ یہ جو اوپر سائیڈ پڑھنے کو مل رہی ہے بی ای او ای سپلنگ بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنے ساتھ اور میرے ساتھ مطلب ہم آپس میں ضد کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے اب فرزمپل آپ کو میں کہہ رہا ہوں زبانی کہ یہ دیکھ لیجئے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بی ای او ای ڈاٹ جی او و ڈاٹ پی کے آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا سب نے دیکھ لیا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے موں سے نکل جائے کہ یہ لنک ہم شیئر کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایڈنگ کے درمیان ایڈٹ کرنے والا اس کو نہ ڈالے کیونکہ ایڈٹ کرنے والے کو اس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ جا جا کے وہ جا کے لنک کھولے ویب سائٹ کھولے ان کی لنک کافی کرے وہاں ڈالے اگر نہیں ڈالا چھوڑ دیجئے آپ یہاں پر کھولیے سکرین سکرین پر نظر تو آ رہا ہے نا سکرین پر تو میں زبیدار ہوں تو سکرین پر گردار آ رہا ہے تو اس کو آپ سے کاپی کیجئے اپنے انٹرنیٹ پر ڈالیے گوگل میں ڈال دیجئے ویب سائٹ کھول جائے گی تو اس لیے ضروری نہیں کہ آپ نے قسم کھولی آپ پر تو آتا لنک دیں گے لنک تو آپ دیتے نہیں ہیں یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے اس لیے ہر چیز کو آپ نے نیگٹیو نہیں کرنا اپنے لئے پوزیسیو رکھیں اب آپ سوال کریں گے کتنا کوٹا ہے کوٹے کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو ٹوٹل کوٹا سکسٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ہے سکسٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ہے لگ بھگ ستر ہزار لوگ جو ہیں اس میں جائیں گے کون سے پیشوں کو وہ فوکس کر رہے ہیں آپ کے علمے میں ہونا چاہیے جو میں سسٹم سے آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اس میں ٹیورزم ہے اس میں فورڈ انڈسٹری ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں کنسٹرکشن کا کام ہے اس میں فارمنگ ہے اس کے اندر فری لانسنگ ہے ٹھیک ہے جو لوگ اس کو اپنے کام کو فری لانسنگ کام کو پروپر کرنا چاہتے ہیں کہ جی اب اس کو میں پروپر کر لیتا ہوں بعد لوگ دیتے ہیں اپنی سپورٹ دیتے ہیں لیکن وہ فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں بکا جا ادارہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ریجسٹر کرنا ہے تو آپ اٹلی سے شروع کر سکتے ہیں بزنسمن وہ بزنسمن جو کم از کم بزنس کو اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں اور کم از کم تین لوگوں کو اٹلی کے تین لوگوں کو جوب بھی دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو کمپنی کھولنے کے لیے بھی وہ یہ ویزا دینے کو تیار ہیں تو بہت بڑی بات ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری یہ شکایت بھی امید کرتا ہوں کہ ان پروفز کے بعد کوئی آپ کو یہ نہیں بلے گا کہ اس میں پاکستان ہے یا نہیں ہے اس میں ہے سری لنکا بھی ہے جیسے انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے اور آپ کو میں بتا دی کام اس پر ہو بھی چکا ہے یعنی کہ ایسا نہیں کہ کام کبھی ہوا نہیں ہے یہ فرس ٹائم ٹھیک ہے نا یہ فرس ٹائم نہیں ہونے یا لگا ہم تو جو میرا پرانا چینل ہے اگر آپ وہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں تو چار پانس سال سے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن اگر ہم نے کبھی اس کو بات نہیں کی تو بطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر میں دو سو ممالک ہیں اکثر ملک جو ہیں وہ اکثر بیزاز آفر کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کور نہیں کر رہے ہوتے ہم کور کیوں نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ پاکستان کا نام اس میں اگر نہیں ہوتا تو ہمارے کس کام کا تو یہاں پر ہم نے اگر کور کیا تھا پہلے یا دوبارہ کور کر رہا ہوں اس بین کے ہمارے لیے ہے اب اس کو کون کون اور کس طرح کس طرح پروسس کیا ہوگا پروسس یہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنا ہومورک کرتے ہیں پہلے میں نے بتا دی آپ کو کہ آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کسی ہے کنسرشنل کام ہے وہ تو لیور کام ہے جس طرح سے فورڈ انڈسٹری ہے ٹورزم ہے اب ٹورزم میں یہاں پر پاکستان کے اندر ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ آپ کو سکھائی نہیں رہے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں سکھا رہا آپ کو تو اس حوالے سے اگر آپ یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کورس کرتے ہیں تو آپ ٹورزم انڈسٹری میں مانے جاتے ہیں آپ کو یہ سرٹیفکٹ ملتا ہے کسی بھی کام میں اگر آپ جائیں گے آپ مجھے بولیں گے میں ویلڈر ہوں میں پلمبر ہوں میں میسن ہوں کچھ بھی ہوں تو اس سرٹیفکٹ آپ سے مانگ لیا جائے گا تو یہاں پر یہ جو سرٹیفکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک مجھے کوئی کورس ملے گا جس کے اندر آپ ٹرکٹنگ سکھیں گے ٹورزم سکھیں گے ویزا سکھیں گے پاکستانیلی کام آئے گا یہ ایک ایک سرٹیفکٹ ہے ایک سرٹیفکٹ ہے ایک پیشہ ہے ایک پروفیشن ہے جو لوگ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ مانگتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پورے یورپ کے اندر ٹورزم موجود ہے لوگ آتے ہیں اور لوگوں نے آنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کو ٹورزم میں لوگ چاہیے ہیں جو ٹورز ویزاز کروائیں جو ایون کے وہاں پر عمرہ کروائیں وہاں پر فیریز ہیں وہاں پر ٹورزم ہر طریقے سے ہے ٹھیک ہے نا ہر طریقے کی ٹورزم ہے تو وہ تمام کروائیں تو وہ تمام چیزیں جو نا بک کروائیں ٹور پیکج بنائیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہاں پر وہ مانگ رہے ہیں وہ فوڈ انڈسٹری مانگ رہے ہیں مطلب وہ ہوسپیٹلی مانگ رہے ہیں ہوتل کے اندر بھی کام ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہوسپیٹلی میں کبر ہو جاتی ہیں بلکہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ سے لائسنس مانگتے ہیں انٹرنیشنل لائسنس مانگتے ہیں اس میں پاکستانس ہی بنتا ہے مطلب باہر جانا نہیں ہے مگر جس کے پاس ایچ ٹی وی ہے یا ایسا کچھ لائسنس ہے اس کی بہت ویلیو ہے اس کی بہت سیلری ہے اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سارے کا سارے ویزے جو ہیں یہ کوئی ورک ویزا لگاوا ہے مطلب دو سال کا ورک ویزا ملنے والا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ یہ ویڈیو دیکھ کر کہ آپ فون کریں گے جی مجھے ورک ویزا کروا دو اٹلی کا ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہوگا کہ ایک ہے سیزنل ایک ہے نون سیزنل جو سیزنل ویزے ہوں گے ہائر کریں گے اور آپ کو اکتوبر میں فارق کر دیں گے بولیں گے نو مہینے پورے ہو گئے کام ختم ہوگا سیلری آپ کی ہو گئی آپ نو مہینے اٹلی میں رہے لگا شکر ہے اچھا لگا اگر وہ ایکسینڈ کریں گے کسی اور کام میں ڈالیں کسی اور سیزن میں ڈالتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے اور اگر نہیں ڈالتے آپ کو اپنا سیڈ اپ بناتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے ہم روکتے نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ کو موقع آفر کیا جائے گا اس کے علاوہ جو نون سیزنل ہیں وہ ایک سال کم از کم ہوتا ہے دو سال کے ویزا نورملی ملتا ہے آپ ور کرتے ہیں وہاں پر اپنا جیسے کہ آپ نے بتایا اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رینیویل ہوتا ہے کیونکہ وہ کمپنی کیوں چاہے گی کہ آپ وہاں سے ہڈ جائیں کمپنی کیوں چاہے گی اب مثال دی رہا ہوں ایک کنسٹرشن کے اندر لگ گیا ہے ٹھیک ہے نا ایک بلڈنگ بن رہی ہے یا بلڈنگز بن رہی ہیں ایک گروپ نے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے تو وہ تو کام پکڑتی رہتی ہے نا ہر تین مینے بعد چھے مینے بعد وہ کام پکڑ رہی ہوتی ہے تو وہ کیوں آپ کو آپ کے لگے ہوئے کام کو یا آپ کو بولے گی باب آپ جاؤ میں ایک نیا پروسس کروں گا ایک نیا بندے کو ہائر کروں گا ایک نیا بند آئے گا تو وہ ٹیم اپنی کیوں بڑھا ہے وہ اپنی ٹیم بڑھانا ضرور چاہے گا آپ کو آپ اس کیوں بھیجے گا وہ اگر آپ کے ساتھ اس کا دماغ لگاو ہے تو اس لیے تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہی ہیں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ کہیں گے پھر ہمیں کرنا کیا ہے آپ کو دو کام کرنے ہیں ایک جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر ہم اس کا پورا پروسس سٹیپ بائی سٹیپ وہ کوئی سکھا دیں گے لیکن یہ ابھی اناؤنس پروگرام ہو گیا ہے یہ ابھی ان کے گزٹ میں نہیں آیا جیسے ہی ان کے گزٹ میں آ جائے گا لاؤ بن جائے گا ابھی تو پروف ہو گیا ہے لاؤ بن جائے گا اب تو یہ جو جو اس کے فارم ہیں وہ ایشی ہو جائیں گے جب فارم ایشی ہو جائیں گے تو جو امبیسی ہے وہ اناؤنس کر دے گی کہ آپ اس کے اندر اپنے فارم ڈال سکتے ہو اس کے لیے آپ آپ اپوائنمنٹ لے سکتے ہو تو پھر اپوائنمنٹ بک ہوگی وہ فارم بھرے جائیں گے وہ فارم جمع ہوں گے اور اس کے اگینسٹ ویزا آئے گا اور آپ وہاں جاؤ گے یہ بات سمجھ جی میں آگئی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہنے لگے ہو ابھی فون کے اوپر کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اور آپ تیار کر لیں دو چار ویزے اور میں آپ سے لینے آ رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے دماغ پر رکھنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ جی میں آگئی ہے یہ تھا آپ کی انفرمیشن اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو اس چینل کو سبسکرائب پھر لیں گے اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں گے جیسے ہی وہاں سے لو پاس ہوگا ان کے فارم جنریٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس پاکستان گورنمنٹ کے پاس اس کی انانونسمنٹ ہو جائے گی ایک نوٹفیکشن جاری ہو جائے گا میں اطلاع کر دوں گا آپ اپنے اس مطابق جس طرح میں نے ویڈیو بتایا ہوگا اس کے مطابق آپ نے ایکشن لے لینا ہے جو پہلے ایکشن لے گا وہ چلا جائے گا اور جو لیٹ ہو جائے گا اس کے پھر نہیں مانا جائے گا پھر اس کو اگلی اصلاح موقع دیا جائے گا اس دیپینڈ تو میں امید کرتا ہوں کہ اتنی سب چیزیں باقی ہیں پروو آپ کے سامنے ہیں ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ